جی سب سے پہلے سی ایس این میڈیا پوائنٹ کا بہت شکریہ کہ موسمی حالات سے کاشتکاروں کو عام شہریوں کو اگاہی دینے میں آپ معامل ثابت ہو رہے ہیں دو نومبر سے جو تمپریچر ہے رات کا اس میں دو سنٹی گریڈ کی مزید جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے یعنی وہ بیس اکیس سنٹی گریڈ پہ آ رہا ہے اور کھنکی میں نمائی طور پہ اضافہ ہوگا اور سردید محسوس ہونا شروع ہو جائے گی دن کا جو درجہ حرارت ہے وہ اگلے تین سے چار دنوں میں اس میں بھی ایک سے دو سنٹی گریڈ کے فرق کے بعد 33 سے 34 سنٹی گریڈ پہ آ جائے گا اور دن میں بھی دھوپ کی جو شدت پہلے رہی ہے اس میں بھی بتدری جو ہے وہ کمی ہو گی اب جو سموکی سیچوئیشن ہے اس میں ابھی جو ہمارا اپر پنجاب اور شمالی پنجاب ہے جیسے لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ پانچ سو سے بھی اوپر ہے اس وقت تو لاہور کے بعد اب سموک جو ہے وہ آہستہ آہستہ سنٹرل پنجاب کی طرف ٹیول کرنا شروع کرے گی لیکن جنوبی پنجاب میں ابھی اگلے آٹھ سے دس تینوں میں سموک کے کوبازی امکانات جو ہیں وہ نہیں ہیں ہا البتہ صبح دن کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں تھوڑا بہت اس کی اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے لیکن اس کی وہ شدت نہیں ہوگی جو پریشانی کا باعث پانے نومبر کے پورے مہینے میں بارش کا کوئی خاص سپیل جو ہے وہ اپر پنجاب سنٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب میں نہیں ہے اور پورا مہینے میں آسانی سے جو ذریعی کام ہے گندم کی بجائی ہے کانولا رایا کی بجائی ہے اور دیگر قسلات کی بجائی ہے وہ ہو سکتی ہے اور بارش کا کوئی سپیل جو ہے فیلحال وہ فوری طور پر نومبر کے پورے مہینے میں ہمارے یہاں نہیں ہیں ہم بتدریج سردی کی طرف بڑھ رہے ہیں آٹھ سے دس دنوں میں ہم دو سنٹی گریڈ رات کا اور دو سنٹی گریڈ دن کے ٹمپریچر میں ہم کمی دیکھیں گے سموک جو ہے فیلحال اگلے آٹھ سے دس دنوں میں جنوبی پنجاب میں اس کی بہت بڑی شدت کے ساتھ آمد نہیں ہے اور نومبر کے پورے مہینے میں بارش کا بھی سپیل جنوبی پنجاب میں نہیں ہے